السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو کیکٹس ایک چھوٹے کیکٹس بال سے کس طرح برو کر سکتے ہیں یہ سکھاؤں گی اس کے لئے ہمیں جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں وہ ہے آپ کے پاس پوٹ اور اس کے علاوہ کچھ گریبل یا کرسٹ سٹون جو بھی آپ کو مناسب لگیں اور نارمل جو آپ یوز کرتے ہیں پوٹنگ سوائل وہ ہم یوز کریں گے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں مینیور جو سوائل میں یوز کر رہی ہوں نہیں ہے زیادہ مینیور ہم سمجھتے ہیں کہ فرٹلائزر زیادہ دیں گے پلانٹ کو تو وہ اچھا گروہ کرے گا ایسا نہیں ہے اگر فرٹلائزر بہت زیادہ ہے وہ بھی پلانٹ کے لئے ہامفل ہے پہلے میں جو لیئر ایک لگا رہی ہوں وہ گریبل کی ہے یہ گریبل میں اس لئے ایٹ کر رہی ہوں کی کیکٹسز بہت کم پانی میں بھی بہت اچھا گروہ کرتے ہیں تو اس کو پروپر ڈرینیج جو ہے وہ چاہیے اس لئے میں یہاں پہلے نیچے گریبل ایٹ کر دیں اب سوائل اس کے ٹاپ پر گریبل کی ٹاپ پر ایٹ کر دیتے ہیں اور میں کافی ہے اور اب کیکٹس بال یہ جو کیکٹس بال آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی میرے بڑے ایک پارٹ میں سے جس میں کیکٹسز پہلے سے موجود ہیں اس سے ہی ٹوٹ کر گرا ہے اور وہ کیٹس ہیں ان کے جمپنگ سے جو ہے یہ میں نے وہی کیکٹس میں نے سوچا کیا کہ میں اس کو ضائع نہ کروں کسی دوسرے پارٹ میں اس کو گرو کر لوں اور یہ سائٹز میں اس کے سراؤنڈنگ میں تھوڑی سی سوائل ہم اور ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ فکس ہو جائے اپنی پوزیشن پر جب آپ اس کو وارٹر کریں گے تو کوشش کریں کہ سپری سے وارٹر کریں اور جب آپ اس کو وارٹر کر دیں گے تو یہ جو سوائل ہے یہ خود لیبل ہو جائے گی بہت سمپل ہوتا ہے کیکٹسز کو گرو کرنا اور اگر آپ کے پاس یہی ورائٹی ہے کیکٹس کی تو جب یہ پلانٹ مچور ہو جاتا تو یہ بہت اچھے فرگرنٹ فلاورز دیتا ہے وائٹ اور پنگ کلر کے لائٹ پنگ کلر کے اس میں فلاورز آتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ کیکٹس نہیں ہے تو میرے پاس یہ بہت سارے ہیں میں آپ کو دے سکنی ہوں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کوئی اور پلانٹ لے کر آئیں گے اس کا گرو کرنے کا جو بھی طریقہ ہے جو بھی طریقہ ہے ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کس کنڈیشن میں وہ برو کرے گا بہتر یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اللہ حافظ موسیقی